کہ اللہ شاہ صاحب اگر بات کی جائے کہ آپ کی بیعت کہاں سے تھی ظاہر بات ہے بندہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اتنی پیاری شخصیت تو بیعت کہاں سے ہوئے تھے کیونکہ اتنے بڑے لوگوں کا میار بھی بہت بلند ہوا کرتا تھا پھر آپ کے جو آساتِ ذائع کرام ہیں ان میں سے بھی اگر کچھ کا ذکر ہو جائے کسی بھی شخصیت کو جو اللہ رب العالمین نوازتا ہے تو توفیق تو اللہ کی ہے لیکن ظاہری اسباب اس میں بہت زیادہ کار فرما ہوں عالم اسباب میں ہم موجود ہیں ظاہر سے بات ہے سہت کے لئے اچھی خوراک ہوگی تو ہم کوئی توانہ بنیں گے کوئی اچھا ماحول ہوگا تو ہم گویا کہ تنفس کے اعتبار سے ہم اپنی زندگی کو تھوڑا بڑا سکیں گے تو یہ عالم اسباب ہے یہ تو اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ رب العالمین جلہ وعالا نے کس کے لئے کیا مقدر فرمایا لیکن ایک اللہ رب العالمین جلہ وعالا کے قرب کو پانے کے لئے اور ایک علمی بڑی شخصیت بننے کے لئے اس میں بہت بڑی جو اسبابی ضرورت ہوتی ہے ظاہرین اصل ایک تو ادارہ کے کہاں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور دوسرا اس کے اساتذہ کیسے ہیں کہ جنہوں نے اس کو محنت کی ہے اور تیسری چیز وہ نصاب ہے تو یہ منظر علیہ السلام اور منظر علیہ السلام میں آپ نے تعلیم حاصل کی حضرت محدثی آزم پاکستان مرنہ سردار رحمت خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے اپنے دور حدیث کی ہے آپ کے اساتذہ کی اگر تفصیل دیکھتا ہے تو بندہ حیران ہوتا ہے عالی حضرت محمد سنت کے دونوں شہزادے جو اپنے وقت کے امام ہیں حضرت حضرت اسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ جن کی علمی ترنگ سے دنیا واقف ہے اللہ رب العالمین نے جو آپ کو تفقف الدین اطاف فرما پھر مفتی آزم عالم اسلام حضرت مولانا مصطفی رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بڑی قدع ور شخصیت مفسر عاظم حضرت تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان علیہ نور اللہ مرقدہو کے والد گرامی مولانا ابراہیم رضا خان صاحب یہ تین جو بڑے نام میں نے آپ کے سامنے لیے سرکار حضرت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب سرکار مفتی آزم ہند مولانا مصطفی رضا خان صاحب مفسر آزم مولانا ابراہیم رضا خان صاحب حضرت مولانا تقدس علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ اور اس طرح کئی اکابر ہیں جو آپ کے اساتذاء کے اندر آتے ہیں جن سے آپ نے قصب علم کیا اقتصاب فیض کیا ہے تو یہ ایک لمبی فیرست ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ کا یہ سوال کہ آپ کی بیعت تو آپ کی بیعت سرکار حجت الاسلام سے ہیں سبحان اللہ مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ آل حضرت امام علی سنت کے بڑے بیٹے ان سے آپ کو شرف بیعت حاصل ہوا لیکن حضور مفتی عاظم کی نظروں میں بھی آپ کی قدر و قیمت اتنی تھی کہ جب حضور مفتی عاظم نے آپ کو خلافت دی تو خلافت نامے پر آپ نے یہ جملہ لکھا تھا کہ ولدی العزیز میرا چہیتا بیٹا اور وہ وہ لوگ ہیں جو میارات پر لوگوں کو قبول کرتے ہیں شریعت کی تباہ پر قبول کرتے ہیں یعنی آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ کا خاندان اور آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خاندان کی نظروں میں ایک شخصیت کا منتخب ہونا اس کے لئے ظاہری مادیت نہیں بلکہ شریعت متحرہ کی تباہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کامل وفا دین کے ساتھ کامل غیرت اور وفا تو یقیناً اور وہ لوگ یعنی حجت الاسلام اور حضرت مفتی عاظم جیسی شخصیت میں ان کو اپنی اولاد کا درجہ تا فرم اور پھر حضرت محبتی عاظم پاکستان محبتی عاظم سردار رحمت خان صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت کے محتمت یعنی آپ لیکھیں جن لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے سرکار محبتی عاظم ہے سرکار حضرت الاسلام ہے سرکار مفتی عاظم ہے جو ان کو اتنا چاہیں استاز بھی ہوں اور استاز کے پورے پورے رنگ میں بھی گویا کہ وہ آ جائیں اور استاد کی پوری فکر کے بھی پرتو بن جائیں اور استاد ان کو شفقت و مہربانی سے اپنا بیٹا تک قرار دیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مونہ ابراہیم خوشتر صاحب رحمت اللہ علیہ کس قدر متبع شریعت تھے واہ واہ اور کیسے اللہ والے تھے اور دین پر کیسے کامل تھے اور کیسے تقوی و طہرت والے تھے کہ یہ برگزیدہ بزرگوں نے انہیں اپنے صرف شاگردی کا شرف نہیں عطا فرمایا بلکہ اپنا منظور نظر بھی منایا سوشل میڈیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات جان نکرے ابھی حافظ سائر حادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں